اب آپ کے سامنے علامہ کمر انساری ذکر فضائل و مسائب بیان فرمائیں گے ان کی آمد سے پہلے پورے وجود کی طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری محمد و آل محمدی ذات پاکت بلانتر صلوات اب آپ کے سامنے علامہ کمر انساری صاحب ذکر فضائل و مسائب بیان فرمائیں درود پاکت بلانتر خانتر زہرات اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیجین عمل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل دنائیں پوری طبعہ نائیں دنال سارے دوست طبعہ ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یاد سلطہ نعرہ رسالت یاد سلطہ نعرہ حیدری یاد حیدری یاد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد درود پاک پڑھ لو بابا جے بلا مخان تانے زخیرات اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد گزارش جناب کہ میں جناب جس ہم نے سورہ تحریم دیکھ آیا مجیدہ تلابت کیتی ہے ارشاد رب العزت رب بیبن علی اندہ کا بیتن فل جنہ بی بی ایک جنہیں دعا منگیئے پروردگار میرا کاربنا کتھے جنت بیچے جو کچھ کرنے ہیں وہ جنت واسطے کرنے ہیں نمازہ جنت واسطے روزے جنت واسطے آج جنت واسطے زکاة جنت واسطے ہر نیک کام کرنے ہیں اللہ جنت دے یہ پھر قرآن پاک کو انہیں پوچھ لینا چاہیے دا جنت دیتی کی نگنوں خالق اکبر توانوز اندہ سلامت رکھے بیکھنا ہون میرے لوے ہیں تو ساپنے آپ نو تھوڑے ہاں نہیں سمجھنا میں انشاءاللہ گلہ جڑیاں میرے ذمہ نے وہ میں کرنیاں رب بنے لی اندہ کا بیتن فل جنہ پروردگار تو بنا میرا کارکتھے جنت بیج ایک بی بی یہ انہیں دعا کی تیئے مالک نو دعا ہی کوئی ہو دیئے ڈی پسند آئیے قرآن پاک دی عیت بنا کے قرآن پاک چھ رکھ کے قیامت تک کاریان نے قرآن کڑو دی تراوت کرا کے انہ دے نامے اعمال چھ سواب لے کے خالق اکبر نے کائنات عالم نو چیلنج کر کے دست دیتا ہے کہ میرے قریب عزت دار انہ واسطے وڈے کاردی نو ہونا ضروری نہیں نیت دا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے خالق اکبر تو ہنو زندہ و سلامت رکھے خالق اکبر زندہ و سلامت رکھے نیت دا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے میرے بدر کو دوستو میں جنہی سورہ تحریم پڑھی یہ نا جی ادھے وچھ خالق اکبر نے تروں نبیان دیاں بیویان دا ذکر کیتا ہے خالق اکبر نے ترے نبیان دیاں بیویان دا ذکر کیتا ہے بیویان نبیان دیاں نے ذکر کوئی مالک اکبر نے ڈاڈے ہنداز چاہ کیتا ہے ہے نبیان دیاں بیویان تے تذکرہ اوکھیا لفظاچ ڈاڈیا لفظاچ کیتا ہے اے جی ڈی بی بی دا میں تعرف کرانے لگا میں دس دینا میں اگے جا کے دس داؤ ایتھی دس دینا نائے دا آسی ہے بیوی فیراؤن دی ہے بہت بڑے کافر دی بیوی ہے بہت بڑے مشرق دی بیوی ہے تے کار کتے مانگ دیئے پی جنت بیچ جاگنا خدا آواز تیاری گال لے بیوی کافر دی کار مانگ دیئے پی جنت بیچ بیوی مشرق دی کار مانگ دیئے پی جنت بیچ تیاؤ ہمالک اکبر دی بارگاہ چلتا جا کر یہ پروردگار تی نے تیرے کلو جنت بیچ کار مانگ دیئے یہ نے آخر کیتا کیئے تو جو چاہنا میں اس بیوی نے کام کی کیتا ہے نائے داسی ہے بیوی پھر آن دیئے تے نے جنت بیچ کار مانگ دیئے آخر کوئی کام تے کیتا سو جنہ مالکہ تیرے کلو جنت بیچ کار مانگ دیئے اب آزے قدرت ہون دی یہ محلوی تو پاگل ہو گئے ہیں انہیں نمازہ نہ لوگی کامو بڑا کر سڑے روزیاں نہ لوگی کامو بڑا کر سڑے آئی عجیہ نہ لوگی کامو بڑا کیتا سو زکاتہ نہ لوگی کامو بڑا کیتا سو پروردگار آخرے انہیں کام کی کیتا ہے واضح قدرت ہون دیئے تو پاگل ہو گیا ہے انہیں اپنی چوڑی جنہ نبی پا رہے ہیں حالک اکبر زندہ و سلامت رکھے حالک اکبر میشہ باد و شاد رکھے انہیں اپنی چوڑی ایک نبی پا رہے ہیں اے جناب آسیہ نے جس نبی نو اپنی چوڑی 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 پا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تجیرہ موسیٰ علیہ السلام نو پا رہے ہیں وہ تے جننچکار مangen لیں دیئے جیرہی موسیٰ علیہ السلام دی پرورش کرے وہ تے جننچکار مangen لیں دیئے جاگنا جا خدا آسلالی گھالے جیرہی نکہ نبی پا رہے ہیں وہ تجنج کا ارمانگ لیں دیئے تپاک نبی کریم آمنہ دے پاک لال فخر زلجلال ساکھی کوسر اولین آخرین رحمت للعالمین نبیان دے بھی سرغار نے نبیان دے بھی سلطان نے سید الانبیاء نے سید المرسلین نے تاہا نے مزمل نے تجنہ اینہ نو پالے ہیں جی شخصیت نے اینہ نو پالے ہیں حالک اکبر زندہ و سلامت رکھے جڑی نکہ نبی پالے وہ تے جنج کا ارمانگ دیئے تے جیڑا سید الانبیاء نو پالے جیڑا سید المرسلین نو پالے جیڑا سید الانبیاء نو پالے جیڑا سید المرسلین نو پالے انہوں بھی تے کارمانگنے چاہیے دینا آو ہاں سارے سیدان دا کارے تے مجلس تے بانی سید نے آو ہمیرے اتھاچت دےو تے جنابی ابو طالب علیہ السلام دے پاک بھوئے تے چلیئے تے جاکل تے جاکرئیے کہ جنہ نکہ نبی پالے ہیں وہ تے جنج کا ارمانگ دیئے تے ساتھ نبیاء دا سلطان پالے ہیں تے ساتھ سید الانبیاء نو پالے ہیں تے ساتھ سید المرسلین نو پالے ہیں تے سید مانگنے جنج دے بچکار وہ اس پلے جنابی ابو طالب علیہ السلام دی سیدان دے پاک دادا جنابی ابو طالب علیہ السلام دی یہ خبرداروں مولوی وہ دا اپنا ویڑا اس قابل نہیں تھی انہیں جنت چکار مانگ لیا میرے ویڑے تو دا جنت آپ قربان ہوں دیئے حالک اکبر توانو زندہ و سلامت رکھے میرے ویڑے تو دا جنت آپ قربان ہوں دیئے مولوی تو جنت کی نوان ہے تیرے قریب جنت کی ہے میں جنابی ابو طالب علیہ السلام دی بغرگاچ این جاتھ بن کے ارز کی تھی مولا جتھے تیرا پاک پتر محمد مصطفیٰ و سینہ میں اس تھانو جنت آنا جتھے تیرا پاک پتر مرتضیٰ و سینہ میں اس سے تھانو جنت آنا ابو طالب علیہ السلام دی پھر تو تباگلی ہو گیا ہے میرے کوئی مطالبہ کرنا ہے میں جنت چکار کے ہوں نہیں منگیا یہ جڑے دوگے جنت سردار نے میری یہاں انگلہ پھاڑ کے تیٹرنا سہدے رہے لیں خالق اکبر توانو زندہ و سلامت رکھے یہ جلے جنت دوگے مختار نے تسردار نے وارث نے جنت مالک نے اینا تی میری یہاں انگلہ پھاڑ کے تیٹرنا سہے آئے بی بی نے موسیٰ علیہ السلام نو پھاڑ کے جنت چکار مانگ لیا لو بیکھنا میرے لو ہیں بی بی نے موسیٰ علیہ السلام نو پھاڑ کے جنت دوچ کار مانگ لیا ابو طالب علیہ السلام نے سید الانبیاء نو پھاڑ کے سید المرسالین نو پھاڑ کے مانگیا کچھ نہیں آو ہاں قرآن پاک کوئے پوچھئے مالک اکبر ایس نے ایک تکام میں کیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو اپنی چوڑی چپاڑے ہیں اورے نے کام کےڑے کیتے ہیں جانگنہ ابلائی علیہ السلام دا لطف آ جائے دا اورے نے کئڑے کیا رہے کام کےڑے کیتے ہیں پوری قرآن پاک نو ندرے امیق نل پڑو نا گہرائی نل تلاوتے قرآن پاک پڑو تو اس بی بی دے کام ہی دو لب دینے تریجہ کام نہیں لب دا حالک اکبر توانو زندہ و سلامت رکھے اس پاک بی بی دے کام دو لب دینے تریجہ نہیں لب دا ایک تے موسیٰ علیہ السلام نو چوڑی چپاڑے ہیں دوجہ موسیٰ علیہ السلام نو قتلون تو بچایا ہے یہ پورے قرآن پاک دے تلاوت کرو کام دو لب دینے تریجہ نہیں لب دا موسیٰ علیہ السلام نو پالنا بارو فیراؤن سڑھیا بڑیا لگا ہوں دے تو وہ ایک کیا اندھا چھاڑ دے ہو میں موسیٰا مار سڑھنا ہے میں موسیٰا کتل کر دےنا ہے اے فیراؤن دی گل پہ کرنا بارو سڑھیا بڑیا لگا ہوں دے تو انجھ کہتے سورہ تہا پڑھی یہ نا فیر پتہ لگ دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چوڑیچ بی باہلے ہندہ سے موسیٰ علیہ السلام دا بچپن ہے چوڑیچ بی باہلے اندہ سے ایتے پا میں چوڑیچ بیٹھے نے ایتے وقت دیو جتنے نا وقت نبی نے موسیٰ علیہ السلام فیرون دی داڑی ویچ اتھ پا لیں حالے کے اکبر طور پر زندہ سلامت رکھے شاہ جی تسی ہمیشہ بادو شاد رو گال شاہ جی ہمیشہ او دنہ کر دی چاہیے جنہوں سمجھ ہوں دی ہوگا او او کیمرہ مین سے یہ سردار بھی داہ دین دینے پہ تک گری میری گال سمجھ دینے پہ موسیٰ علیہ السلام او دی داڑی ویچ اتھ پا لیں یہ دا مطلب ہے جیڑی موسیٰ علیہ السلام دے اتھ ویچ داڑی آ جان دیئے میری گال تا تسی گوھر فرمانی ہے سعیدو سردارو گال میری تا میں فیر توجہو میرے بدر کو جیڑی موسیٰ علیہ السلام دے اتھ ویچ داڑی آ جان دیئے چلو اے سعیے سردار بیٹھے ہو سارے سیانے ہو اے تو آڈیچو کوئی بچہ اٹھاؤ ہاں تونو آکھون ساری دی داڑی پھاڑ لائے میری داڑی آتھا چاہو نالی نہیں میری داڑی سعیے سردار آتھ بے چاہو نالی نہیں داڑی آ ہے آتھ چاہو نالی نہیں موسیٰ علیہ السلام دے داڑی دلیل ہوں دی پھر دیئے موسیٰ علیہ السلام دے تھے چاڑ جان دیئے یہ دا مطلب ہے چنگی پہ لیئے موسیٰ علیہ السلام داڑی چاہتھ پان دے نے تے نال ایک پولی جی پاٹوی دے نے نال ایک پولی جی پاٹوی دے نے حالے کے اکبر تو انہوں زندہ و سلامت رکھے شاہری مسکران دینے پہ شاہ جی تے میں پھر جملا در آ دے نا نال ایک پولی جی پاٹوی دے نے تو اس ویلے چولی جو تردہ ہے تے بے کے اندہ میں انہوں مروہ آتھن نے میں انہوں قتل کرن نے لو ایک گال انہوں کتاب دی نہیں جی تو قرآن پاک دی نہیں گال میں انہوں کوڑو کرن لگا جی دے درباری بے اٹھے سان سید سردار جی دے درباری کوڑ بے اٹھے سان او تیاہ دے یوں انہوں دے بچے کھیڑ دے پیا بچے او یار ترہیمی نے دا بچہ کسے نوں مارے اے دنیا جی گال پیا کرنا ترہوں میں نے دا بچہ کسے نوں مارے تے کڈیگ ڈاڈی شاہ جی اگے آجو اے درود پاک پاڑ اے پائی جی تسی بھی کوشش کرو ہملا اگیا آجو مجلس دا مول مان جائے دا اگیا درود پاک پاڑ لیو باب آزے بلند ہانٹا نے ظاہرہ توجہو ہے نا جنا مرشد اے تو ساں خصوصی طورتے اے میرے لو مرشد اے میرے لو بیکھے ہو میں توجہو 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 بندے جار پان جائے نے توجہو بان جائے داڑی چاہو تپا لیں دیں ناڑ پٹ دیں دیں میں دنیا داری دی گل پہ کرنا تراؤں کمی نیادا بچہ مارے تکیٹک ڈاڈی مار لیں دیں تا درباریاں آکھے ہی ہوئے دا ایک گل میں پیانا میں کوڑو کردہ جب یہا درباریاں آکھے ہی ہوئے دا بھی یہ بچہ ہے تیرنا لوڈ پہ کردہ لاڑ پہ کردہ تیہ مارے تکیٹک ڈاڈی مار لیں دیں تو اس میں میں نا فیرانوی آکھے آوے دا جیس طرح میری چوڑی چھوڑی 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 لگ پتا جائے یہ دا ہتھے ڈاڑا نہیں حالکہ کبر تو آنو زندہ و سلامت رکھے یہ وقت دیو جدہ ہتھے تو یہ ڈاڑا نہیں تو اس میں چھوڑی چھو تردہ تیہاں دا میں نو مروہ ہڑنے میں نو قتل کر سڑنے سہیدہ سردار بیٹھے ہو ترجمہ میں اپنی مرضی نہ کرنے لگا جیلا قرآن دا ترجمہ ہے وہ نہیں کرنے لگا میں اپنی مرضی نہ ترجمہ کرنے لگا وہ جی ترجمہ قریب ترین کرنے لگا انجلوے بی بی آکھے نا اللہ تک تلو ہو تیہاں دا مطلب بھی بی بی فرمایا اے وہ جو بچے کو مارنا رہے ہوندے خالکہ کبر تو آنو زندہ وہ کدیو ججڑی ہوگے نبی جیلے آوگے بی بی نے کام کی تیہاں دو چوڑی چھ پاڑے ہیں تے قتل آن توں بچایا ہے جگڑا خدا با ساری گالے اپنی چوڑی چھ موسیٰ علیہ السلام نو پاڑے ہیں تے قتل آن توں بچایا ہے آو پھر پڑھو قرآن پاک حالکہ کبر فرمادہ ہے زارب اللہمہ صلو اللہ زینا آمانو عمرہ تا فر آونا جنے کائنا چے قیامت تک مومن بننا چاندی ہونا اوہ انج دے بنے ہو جکن دی بی وی فران دی سی بی وی کافر دی تے خالکہ کبر کی پیان دا زارب اللہمہ صلو اللہ زینا آمانو میں مومنہ واسطے مثال بنا دیتی ہے میں مومنہ واسطے مثال بنا دیتی ہے بی وی فران دی قیامت تک جنے بھی مومن بننا نا اوہ انج دے بنے ہو جکن دی بی وی فران دی سی تے قام دو گیتے سو سی سردار لطف آجادا تو اڑے پاک دادا دی ولا دا جے تو جو چاہے ہو جے دے کام کی تے سو دو ایک موسیٰ علیہ السلام نو چولی چھو پاڑے آسو دو جا کتلو انتو بچائے آسو جے نا چولی چھو پاڑے تے کتلو انتو بچائے قرآن پاک چلاو نو مومن پیان دا ہے تے صرف مومن نہیں آکھا آکھا میں مومنہ واسطے مثال بنا دیتی ہے جنہ بھی قیامت تک مومن بننا نا اوہ انج دی بنے ہو جنہ بھی آسی یا مومنہ سی پھر خالے کے کبرنے کائنات نو چیلنج کر کے نہیں داس دیتا اوہ مومن بندہ بن دا ہے نبی نو قتلو انتو بچا کے نبی نو دشمنہ ویچ چھاڑ کے آپ نس کے بندہ مومن نہیں بڑھ جاندہ جے دا دشمنہ ویچ نبی نو چھاڑ کے آپ پاسے تے ہو جائے وہ تو مومن نہیں نا بڑھ مومن تیو بندہ ہے جیڑا نبی نو قتلو انتو بچائے تے خالق اکبر نے فرما دیتا زراب اللہمہ صلو اللہ زینہ آمانو امرہ تا فراؤنا تو ساں قیامت تک جنہ بھی مومن بننا ہے نا اوہ انج دے بنے ہو جکن دی آسیہ فراؤن دی بیوی سی چلو میں اوہ جنہ گل کی تھی ہے سیئے سردار بھائی ٹھے ہو تو میں اوہ دو آئیتہ نبیانی میں پڑھ جائے خالق اکبر فرما دا ذرب اللہمہ صلو اللہzینہ کافہ روو امرہ تا نو و لو Aj خالق اکبر فرما دا میں اوہ مومن واستے مثال بنایا ہے تے نو دی بیوی تے لوت دی بیوی نو میں کافران واستے مثال بنا دیتا ہے بہن جی کافروں انتی انج دی اندے جے جکن دی نو دی بیوی سی نو علیہ السلام دی بیوی تے جکن دی لوت علیہ السلام دی بیوی سی بیویاں نبیاں دی جانے مثال کافرہ واسطے نے بیویاں نبییاں دیا مثال کافرہ واسطے اے بیوی کافر دی مثال معمنا واسطے اے جنابِ آسیہ بیوی کافر دیئے مثال معمنا واسطے بے او دو بیویاں نبییاں دیا میں مثال کافرہ واسطے نے کم کی حال ایک پر زندہ سلامت رکھے میں اشاہ جی ہوتا ہے اوہ اینا دے کم کافرانے سا کم کافرانے چلو شاہ را چھیڑے یا تے گل نکل جانی ہے خالق اکبر نے ارشیم واللہ تے جبریل نو فرمایا و جبریلہ فرشتہ ناڑ لائے جا تے قومِ لوت نو جا کے غرق کریا قومِ لوت نو جا کے غرق کریا جگنا میرے نو بکھنا ہے قومِ لوت نو جا کے غرق کریا اے فرشتہ نو اٹھے میٹنگ کر لئے اے فرشتہ ناڑے دو جہاں فرشتہ ناڑے جبریلہ السلام نو آ گیا و تیرہ تے انبیاء کو روز دا ہونا جانا ہے اے وی لائے کے تو جانا ہے اللہ دے پیغام لائے کے تو جانا ہے تے ساڑی تے کدے کدے سرکاری ڈیوٹی لگ دیئے کدے 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 ساڑی سرکاری ڈیوٹی لگ دیئے تے خالق اکبر کو پوچھنا لئیے ایتھے سنے ہیں ارشاں تے چرچے نے با زمین تے میرے ایک سجن رہن دا ہے شاہ جی میں خلیل دا مانا دوست کر سڑے آجے خلیل دا مانا شاہ جی میں سجن کر سڑے آجے خلیل دا مانا میں یار کر سڑے آجے او ارشی مولا تے چرچے نے با زمین تے میرے ایک سجن بھی رہن دا ہے تے مالکہ او سرکاری کام تو فارغ ہو کہ جی جازت دیں تے تیرے سجن نو مل لی ہے تیرے خلیل نو مل لی ہے تیرے یار نو میڑ لئیے تیرے دوست نو میڑ لئیے اے میں ایتھے گلہ چاہے ہیں تیرے میں ناروالی یوں ٹورا تیرے میں تیرے سامن میں گلی چلا تیرے وہ تھے کوئی کسے دا سجن ہوئے تھے تو انہیں آنا فلانے شاہ اور انہوں میڑی ویکی تیرے ساییوہ میرا سجن ہے وہ وستہ کیسے طرح دا ہے یہ دا مطلب ہے کسے دا سجن وستہ ہوئے نا تو بندے ناز نال دست دینے جائیں بھی ضرور ملی بھی ضرور تو ویکی بھی میرا سجن کیس طرح دا بستہ چاہے تو جبریل امین دا نال فرشتیاں رال کے پوچھے آنا مالکہ سرکاری کام تو فارغ ہو کہ قوم اللوت نو گرک کر کے تو جی جازت دے تو تیرے یار نو میڑ لئیے تیرے خلیل نو میڑ لئیے تیرے دوست نو میڑ لئیے تیرے سجن نو میڑ لئیے اب آجے قدرتائی جائے ہو بھی ضرور ملی ہو بھی ضرور ویکی ہو تیسے ہی ایڈی اچھی تھا میں رہی دیو نیمی تھاندہ سجن بنائے ہیں اوہ وستہ کیس طرح دا ہے ایڈی اچھی تھا میں رہی دیو نیمی تھاندہ سجن بنائے ہیں جا کے ویکی ہو تیسے ہی اوہ وستہ کیس طرح دا ہے اے فرشتیاں آئے لیں انہاں قوم اللوت نو گرک کیتا ہے تو ابراہیملہ اسلام دے بووے تے ابراہی حملہ السلام دے ابراہی حملہ السلام نے سلام کیتا ہے ابراہی حملہ السلام نے سلام دا جواب دیتا ہے تو وہ کہ ابراہی حملہ السلام فرما دے ہیں میں نے آج نبی صحیح ہوں دے ہو اس لاکے دے نہیں صحیح ہوں دے پردیسی صحیح ہوں دے ہو ولائے علیہ السلام دا لطف آجائے دا سید سردار بیٹھے ہو دادار بیٹھے ہو جہاں میرا ساتھ دیتے ہو جہاں آج نبی صحیح ہوں دے ہو پردیسی صحیح ہوں دے ہو میرے لاکے دے نہیں صحیح ہوں دے تو جو کچھ پکے آئے نا میرا دلی ہو نہ دے آن جو تھوڑا جنا تکلف کار لی ہے حالک اکبر تو انہوں دیندہ سلامت رکھے پردیسی دے ہو تو جو کچھ کارچ پکے آئے اوہ نہیں دے نا حالک اکبر دیندہ سید سردار بیٹھے ہو تو ازادار بیٹھے ہو سیدو انبیاء دی صاحبیچو ابراہیم اللہ السلام او نبی نے جنہ ساری زندگی کلیاں کھانا کھا دا ہی نہیں کلیاں کھانا کھا دا ہی نہیں انہ چر نہیں کھا دا جنہ چر کو پرانا آ نہیں گیا تو جو پرانا نہیں آیا تو آپ گڑی بزارچ نکل گئے کسی آج نبی انہوں نے آ لے آکے دسترخان تے بٹھا کے تے پھر کھانا کھا دا ہے اے پاک محمد مصطفیٰ دی جدے اللہ نے ساری زندگی کلیاں کھانا نہیں کھا دا تے جنہیں کدے کلیاں کھانا نہ کھا دے آوے او دے کارپرانے آ جان تے پردیسی آ جان پھر جو تکلف کرے دے کس طرح دا کرے دا خالق اکبر تو انہوں زندہ و سلامت رکھے ہون میں قرآن پاک دیا دو اعتا پڑن لگا خالق اکبر فرمان دا عبراہیم سلام نے اپنے خادمانو تو نوکرانو تو غلامانو کہ یا میرے وادے چھ لگے جاؤ وادہ سمجھ دیو نا صحیح سردار بیک آہ میری بیک چھ لگے جاؤ بے اجلن سمین و تو موٹا تازہ بچھا لیا موٹا تازہ بچھا لیا تا دوجہ ہے بے اجلن حنید پھر او دے شورا نہیں بنانا او دا روست کرنا ہے دو اعتا میں پڑی جانے موٹا تازہ بچھا لیا وہ او دا گوشت بناو تو دے شورا نہیں بنانا بے اجلن حنید او دا روست بنانا ہے او روست بن گیا او ان جڑے آئے نہیں او ان فرشتے او کھاندے ہی نہیں این سے اللہ حالہ کے قبر شاید تو انہوں نے زندہ و سلامت رکھے او کھاندے ہی نہیں لو توجہ چاہنا میں او ابراہیم علیہ السلام نے کھانا تیار ہو گیا ایک ڈونگے تو ٹکن چاہیا تے وہ ایک فرمان دے نے فلانے ملک دا میرا بوورچی ہے تے چنگا بناندہ ہے کھاؤ او ناکیا سانو پوکھی نہیں سانو پوکھی نہیں او اس ڈونگے تے ٹکنے کیا تے دوجہ چاہیا تے اکیا فلانے ملک دا بوورچی ہے اے ڈیس چنگی بناندہ ہے تھوڑا جنہ چکھو تے سہی او انہوں نے سانو طلب ہی نہیں سانو پوکھی نہیں سانو طلب ہی نہیں تے تریجے ڈونگے تے ٹکن چاہیا تے وہ ایک فرمان دے نے تھوڑا جنہ تے لو او انہوں نے اسی کھاندے ہی نہیں سانو پوکھی نہیں سانو طلب ہی نہیں اسی کھاندے ہی نہیں جناب سیدہ دی پاک ولادہ لطف آجائے دا جا جا گے سیدہ سردار ہو تو اڈی پاک دادی دی عظمت دمجملہ اکھر لگا سانو پوک ہی نہیں سانو طلب ہی نہیں اسی کھان دے ہی نہیں چلو سیدہ سردار بیٹھے ہو میں تو اڈی سوال کر لائینا اے ابراہیم علیہ السلام سین لے سین میں فرشتے نے قدنی سین نے سینے جس سینے ہوندے تو روٹی پکان دے ہی نا حالے کے اکبر دیندہ سلامت رکھے جس سنجان نہیں دے نا فرشتے نے تو پھر روٹی کدے نہ پکان دے انہوں پتہ سید کھان دے ہی نہیں روٹی دا پک جانا اس گلدی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سنجاتے نہیں جدے انبیاء جے خلیل خدا جے سہبے کتاب جے کب اب نانا جے دو نبیان دے پاک بابا نے تے آپ بھی نبی نے تے فرشتے انسانی روپ چائے نے تے ابراہیم علیہ السلام نے سنجاتے نہیں تے پھر محلوی پاگل ہو گیا ہے سجدہ دے کار لاؤڈ سپیکر لا کے یہ مجلسہ کران دے مقصد یہ کہنا تنو چیلنج کر کے جس یہ وہ فرشتے انسانی روپ چاہ جان تے جدے انبیاء نے سیاں آن دے آلے محمد انسانی روپ چاہ جان تے محلوی نو کیس طرح پتہ لگ جانے میں یہ کین ہے حالے کیا کب حالے کی کبر دیندہ سنجاتے نہیں تاپ گا بسم اللہ جناب تشریف لائے تشریف لائے درود پاک پڑھ لوں باب آزک بلد قاندہ نے ظہر آتے اللہمہ صلی اللہ محمد ایک واری پھر سارے دوستہ باب ملکہ درود پاک پڑھ لوں بسم اللہ بسم اللہ قبلہ لوجی قبلہ سب تشریف لائے تے میں نے شاہ صاحب فرمایا سی بھائی جناچر پچھو کوئی پڑھناڑا عمدہ نہیں ہونہ چر توہاں پڑھ دے رہنا ہے تے جلو کوئی آ گیا پھر سمجھے وہ تو آڈا ٹائم ختم ہو گیا اور میں قبلہ صاحب کو لوجیہ سلائے کے تے نتیجے تک جان دی میں زیمت کرنی ہوں جی لو جی میں قبلہ این اگرز کی تھی ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہچان جان دے تو فرشتیاں باستو روٹی نہ پکا دے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ سی بھی یہ کھان دے ہی نہیں لو جاگڑے ہیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا لے نا اس گلدی دلیلے ویسن جاتے نہیں کوہ اندھینے سانو پوکی نہیں سانو طلب ہی نہیں اسی کھان دے ہی نہیں لو سیئے سردار بیٹھے سردار بیٹھے ہو آہ دیکھیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھان دے ہی نہیں کل جیڑا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تے پاک بھوے تے بے کے پیان دے سانو پوکی نہیں سانو طلب ہی نہیں اسی کھان دے ہی نہیں آہا سیئے تو سردارو انہوں پوچھئے تے سہی آج کے لی مجبوری بان گئی آ جہ درے زہرہ تو منگن آگئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کھان دا تو کال بھی نہیں سہیں کھان دا تو آج بھی نہیں تیاج پھر منگن کیوں آگئے ہیں منگن کیوں آگئے ہیں اور میں نے اے تفصیل آچ نہیں جی جانا پہلے دے اڑیا ہے علامہ حاشم میں بہرانی نے قبلہ لیا ہے مودودی صاحب نے ملی ہے ابھی فرشتے ہیں اندرے نے تلامہ حاشم میں بہرانی نے لیا ہے پہلے دن جبریل اللہ السلام آئے نے دو جہ دن میکائی اللہ السلام آئے نے تریجے دے اڑے اسرافی اللہ السلام آئے تتریجے دے اڑے آکر روٹی یہاں منگی یہاں جناب سجدہ صلوات اللہ السلام جناب علی علی علیہ السلام حسن مجتبع علیہ السلام حسین علیہ السلام تے جناب فضا روٹیوں نے ایک منگی یہاں کارا رہے ہیں پنجد اے ہڑیاں نے ایک کھاندہ ہی نہیں تے جناب پنجد اے ہڑیاں نے وہ دیاری روزے چسار ایک کھاندہ ہی نہیں تے جناب دے ہڑیاں نے وہ دیاری روزے چسار انہیں روٹی منگی یہ پنج لے گیا ہے جناب دوجہ دے رہا ہے وہ بھی پنج لے گیا ہے جناب تریجے دے رہا ہے وہ بھی پنج لے گیا ہے لوگ ان میں جمع تفریدہ آپ سب کی بلا کمزورہ پنج جمع پنج جمع پنج کینیاں حالے کے اکبر تانو زندہ سلامت رکھے روٹیاں گئی ہیں جب پندرہ روٹیاں گئی ہیں نے پندرہ پندرہ جاگنہ خدا ہوا سیاری گالے میں پہنا روٹیاں گئی ہیں نے پندرہ رب جاند ہے انہ روٹیاں نو کیڑے مقدس ساتھ لگے سانے ایک اک روٹی جاندی رہی ہے دو دو آیتہ لے کے اندھی رہی ہے حالے کے اکبر تانو زندہ سلامت رکھے ایک اک روٹی جاندی رہی ہے دو دو آیتہ لے کے اندھی رہی ہے اے سورہ دہر دی آیت نمبر نو میں اے ایت نمبر نو تولے کے ایت نمبر بائی تک ایت نمبر نو تولے کے ایت نمبر بائی تک انہا روٹیاں دے بدلے سے جو کچھ خالق نے دے سڑے ہے نا او دا تذکر ہے اے روٹیاں دے نا لے ہو سل سبیل میں تو اڈے نالا ہڑی ہے کوثر میں تو اڈے نالا ہڑی ہے مختصر کرا تے جنت دے سارے سامان جتنے بھی آئینے اے روٹیاں دین آلے ہو میں تو آٹے نہ لاؤ سڑیے بندے مر کے پاک رسول دے بوئے تے جان دے جن دے آنے نہیں جانا مر کے پاک رسول دے بوئے تے جان دے تے اکھن دے یا رسول اللہ جنت دے 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 ہو یا رسول اللہ جنت دے مطالب ہے یا رسول اللہ جنت دے خواہش ہے یا رسول اللہ جنت چاہی دیے جب بندیان وحیت تک سورہ داہر تھا پتہ ہی نہیں جا لگا پاک رسول دی دے دے بچ روٹی کو ہی نہیں بسم اللہ بسم اللہ اے جڑیاں پندرہ روٹیاں گئے ہیں پاک رسول کائناتی دے 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 بچ روٹی کو نہیں روٹی یہ جنابِ علی الاسلام دی روٹی یہ جنابِ سیدہ دی روٹی یہ جنابِ حسنِ مجدبا دی روٹی یہ نوابِ کربلا دی روٹی یہ جنابِ فضا دی تیئے سورہ داہر نے دس نہیں سڑیا بے جنت دا مختار مصطفیٰ ہوئے پر لینئے نہ پنجا گھوڑ ہوئی تھے خالقِ اکبرتوانو زندہ و سلامت رکھے لو جی میں نتیجے تے اب پڑ گیا جی ہمیشہ عباد و شاد روو سوائے گا میں اہلِ باد تو خالقِ اکبرتوانو کسے گا مجھ مبتلاہ نہ کرے اے ڈاڈا وسطہ کارسی آلِ رسول اجنا کدے ساؤں کے جنت خریدی ہے کدے روٹیاں دے کے جنت خریدی ہے کدے ایک ضرب چلا کے جنت خریدی ہے اس علی علیہ السلام دی تیاندہ جرم کیسے اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ ایک جملہ اکھڑا ہے ادادار و ماتم ہو جانے ہیں اس علی علیہ السلام دیان تیاندہ جرم کیسے اے او پاک بیبیاں نے جنا مدینے چھ رہن دیا ہویاں رج کے پاک نانا دا روزہ نہیں بیکیا اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ سورج ٹڑے نا سورج ٹڑے تو روزہ رسول کا اناد دا سایہ آوے لیے زہرہ صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ چلایا اے ڈا کریب ہے تے جڑیاں اے ڈیاں قریب وس کے رج کے چلو جے توڑا مزاج بانگیا میں جملہ آنا مدینہ وستہ تے پاک سیدہ ملکہ شام نے بابا جی اگر ارز کی تھی بابا جان اجازت پاک نانا دی پاک مزار تو آواں او اس ورے جنابی علیہ السلام دی یا کھا نہیں کوئی سامن دا منظر سی تے ٹاہا نکڑیے او اس ورے ملکہ شام ارز کر دی نے بابا پاک نانا دی مزار تے جان دی اجازت منگیے روندے بھی یہ توڑا نکڑیے وے کے اندھنے ملکہ شام اور روندہ اے سواستے ہیں اے چٹا چاننے ہیں حضر اکمالاللہ اے چٹا چاننے ہیں تو تو میری تے ہیے ازاد داروں روندے صرف اے سگال نو آ جیڑے علیہ السلام اپنے پاک سردار تے مزار تے بھی اپنی پاک بیٹی نو دن دے اجالچ جانا گوارا نہیں کر دے اور رب جان دے چودہ سو میل دے سفر بغیر پلانیات بغیر اٹھا ویر کربلاچ رہے گن پتر کربلاچ رہے گن پتیجے کربلاچ رہے گن مہمان کربلاچ رہے گن ازاد داروں میں اے دو سوکھا جملہ نہیں آ سکتا کربلاچ اجڑ کے دوریہ لی دیتی جملہ آخری آنے ماتم ہو جائے دا جہاں میرے توجہ فرمایا جو میں نا کربلاچ ویر کربلاچ چھڑ کے دوریہ پتر کربلاچ چھڑ کے دوریہ پتیجے کربلاچ چھڑ کے دوریہ مہمان کربلاچ علی دیتی چھڑ کے دوریہ خیمے کربلاچ چھڑ کے دوریہ چادرہ کربلاچ چھڑ کے دوریہ یارہ مور ہم نے چھڑ کے دوریہ علی دیتی تب بارہ نو کنفے دے صدر دروازے تے اپنیے جڑی کربلاچ اجڑ کے دوری سینا جدو کنفے دے صدر دروازے تے اپنیے دو جی واری فیر اجڑ گئی حضر قبل اللہ دو جی واری علی دی تھی فیر اجڑی یہ کرو سوال میرے تین ساری کیڑے بڑے جڑے بڑے جنابِ مسلم دا سار پاک بے کھیا اس بڑے جنابِ سجاد علیہ السلام ملکہ شام بے کے فرمان دیا میرا پتر میں دا سی تھے کوفچ مسلمان کو نہیں بس دا اے ناؤزلہ جنو شہید ہویا اج بارا مورمے ائیے مسلم دا سار کوفے دے سدر دروازے تے ہوئے اے زمانہ سمجھ دے توں مجبورے میں سمجھ نہیں یا توں وقت دی ہو جاتے میرا پتریں نا دے ہاتھ بھی روک ہو سکدائی کدروں ایک چادر لیا دے خاجروں قبل اللہ میرا پتریں نا دے ہاتھ بھی روک ہو سکدائی کدروں ایک چادر میں نوں لیا دے اس بلے جنابِ سجادیاں کھانے کچھ ساون دا منظر سی تے بین کر کے فرمانے نا پھوپی اممہ کلے تسی نہیں مستوراتے بنی آشمتو اڈینال نے تے چادر ایک کیوں منگیے اس بلے علی دی تیویر کر کے فرما دی اپنے واسد نہیں وہ سامنے مسلم دا سارے میری کٹ پیچھ روکی ہے چانیاں ایک چادر لبج ہے اور روکی ہے دے سیرت دیلا اپنے وارس دے سلسلیوں پردہ بنا کے اللہ لانت اللہ اللہ یومدین رب صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد